موسیقی گجرہ مالا پہتو آئے لاہور پہنچڑ میں جا ان کے اکڑو دیکھ نہیں کھپے تو سبانے شاید وہ لاہور پہنچے لاہور میں چھاسور اطال آئے جیتے تائر القادری صاحب جی پریس کانفرنس بھی کئی آئے آئے اتے ہن مال روڈتے سورہ آگستے دھرنے جو اعلان بھی کہوا ہے ساگی وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جی کوئی آئے ان گال کے آہ رضا ربانی صاحب جی گال کے رد کندے چیوائے تہاں نے نواز شریف صاحب کہہ میں مسئلے تھے کوئی اتحاد یا کا گال بول نہ تھی دی ان سے جے منظر نامے تھے گفتو کا ناسوں لاہور ماہ صاحب کے جوائن کیوا ملک کے معروف تجزینگار جناب سلمان عابی صاحب سلام علیکم سلمان عابی صاحب آخر کار وہ دن آ گیا نواز شریف صاحب کل اپنے گھر پہنچ رہے ہیں آپ لاہور میں کس طرح کی سرگرمی اور کس طرح کا وہ دیکھ رہے ہیں دیکھئے بنیادی طور پر نواز شریف صاحب جب سے انجاب ہاؤس پر نکلے ہیں لاہور کی طرف سفر کیا ہے تو ایک یہ جو خیال پر تصور کیا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ شاید لاکھوں لوگ جو ہیں نواز شریف کے لیے نکل کے باہر آ جائیں گے وہ ہمیں کوئی اس طرح سے بڑا مجمع تو اس طرح سے نظر نہیں آیا البتہ کل جو ہے جیلم کا جلسہ آج گجرانوالا کا جلسہ اور پھر اس کے بعد جو ہے بنیادی طور پر لاہور جو یہ مارکہ ہے وہاں پر آپ کو ایک بڑا جلسہ تو نظر آ جائے گا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بڑی پارٹی کے رانوما ہیں اور ان کا ایک ووٹ بینک ہے ان کے چاہنے والے بھی موجود ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گجرانوالا میں اور خاص طور پر لاہور میں شاید ہمیں ایک بڑا مجمع نظر آ جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مجمع کتنا بڑا ہو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب برائے راست اس وقت ایک تکراؤ کی خیاست کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور جس انداز سے جو لبو لہجہ انہوں نے کل استعار کیا جو آج کیا جا رہا ہے وہ برائے راست جوڈیشری کو دیکھئے ایک ہے فیصلے پر تنقید وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ صرف فیصلے پر تنقید نہیں کر رہے ہیں بلکہ ججوں کی تضحیق بھی کر رہے ہیں ان کا مزاق بھی ہوا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک سازشی کھیل کی بھی نشاندی کر رہے ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پی ایم ایم کی شاست کے تناظر میں نواز شریف کے آنے والے دنوں میں ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس تکراؤ کی پالیسی کو کس طرح سے منیمائز کرتے ہیں کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے مجموع طور پر اس کے تکراؤ کے بہت بڑی حامی نہیں ہے کل آپ نے دیکھا کہ چودری نسار کو کہنا پڑا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ریلی میں نظر نہیں آ رہی ہے چند لوگوں کے اس میں ہیں ایک ہمیں پارٹی کے اندر بھی رفت نظر آتی ہے آج بزندہ صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر شباز شریف سے ہیں اور چودری نسار وہ چاہتے تھے کہ موٹر میں سے جائے جائے لیکن فیصلہ یہ نواز شریف کا ذاتی فیصلہ ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مومنتم اب انہوں نے مینٹین کیا ہے کیا یہ لاہور پہنچنے کے بعد دوبارہ مینٹین کر سکیں گے اور اس کی ایک ریسلیکشن جو ہمیں نظر آئی ہے چند دن تلے تک کہا جا رہا تھا کہ شباز شریف متبادل پارٹی کے صدر ہوں گے لیکن آج جس طرح سے کلسون نواز کے قاضل زمع کرائے گئے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید حاکان اباسی کی جگہ آگے جا کے پرائم میسٹر بھی ان کو بنایا جائے اور لگتا کہ پارٹی کی جو عملی قیادت ہے وہ بھی کلسون نواز کے ہاتھ کی جائے کیونکہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ سارے معاملات مکمل طور پر شباز شریف کو دے دیے جائیں کیونکہ شباز شریف کے بارے میں وہ ڈاؤٹ ہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مفامت کی پالیسی سے چلنا چاہتے ہیں سو مجھے لگتا ہے کہ وزن پی ایم ایم کے اندر بھی جو گروپنگ ہے اگرچہ ابھی وہ کھل کر سامنے نہیں آئی ہے لیکن ہمیں بہت سی جگہ پر اس کے مظاہرے دیکھنے پر مل رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تکراؤ والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جو بھی شریف کے اوپر کیونکہ وہ دیکھئے نایب کو مان رہے ہیں بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ایک جج بھی بٹھا دیا انہوں نے نایب کی عبادتوں کے اوپر تو یہ تو مجھے میں ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کے لیے بھی ایک مشکل چیننج ہوگا کہ وہ اس مومنٹم کو جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنی اس پارٹی کے ساتھ کس حد تک لمبا لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ لمبا نہیں چلے گا تو پھر شاید نواز شریفوں کو بہت بڑا فائدہ نہیں مل سکے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو اداروں کو ساتھ مجھے بات کر رہے ہیں فازشی کھیل کی بارے میں تو اس کا ایک ریاکشن اداروں کے اندر بھی ہو رہا ہے اور اداروں میں اس تو پسند کی نگاہ سے نہیں رکھا جا رہا اس لیے آج بہت سے مسلم لیگی جنرل عبدالقیم صاحب جو مسلم لیگ کے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں انہوں نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ وہ برائرہ اداروں سے تقریب کی پولیسی سے گریز کریں اور اس طرح کے بیانبازی نہ کریں جس سے اداروں کے اور ہمارے درمیان ایک بدنگی پیدا ہو تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کا ایک کڑا امتحان ہے کہ وہ سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتے ہیں البتہ لاہور کا شو اور گجناوالا کا شو جو ہے وہ ایک بہتر شو ہے اچھا جب وہ بات کر رہے ہیں اپنی سرے دن سے ہم اس کو سن رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو اس نے اپنا جو بات کی تھی اپنا پنجاب ہاؤس کے اندر جب اس نے پارٹی کا جلاس بلایا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ستر سالوں سے یہ ہو رہا ہے تو اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ صرف اس وقت جوڈیشری کو اپنے نشانے پر رکھ رہے ہیں وہ تو پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو بھی اس کے ساتھ ملا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ایز اہول اس میں لا رہے ہیں اس کی تو جو ویو پوئنٹ ہے وہ تو اس میں کافی ایک اپنا بڑے ٹکراؤ کی اپنا سوچ جو ہے وہ اس کی اکاسی کرتی ہے ایک سچ تو یہ ہے جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ستر سال سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے یہ ایک سچ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے نواز شریف اپنے مغارفین وزیر آزم جو ہیں ان کے خلاف بھی یہی کام کرتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بینظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے کیا کیا محمد خان جنیزوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا گلانی صاحب کے ساتھ کیا کیا راجہ پروز اشرف کے ساتھ کیا کیا کس طرح سے اسلامی جمہوری اتحاد بنے یہ سب کچھ ہماری ماضی کی سیاست کا حصہ ہے اگر وہ یہ بلیم دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی رہی ہے تو پھر ان کو یہ بلیم بھی ماننا چاہیے کہ وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کا حصہ رہے ہیں اپنے سیاسی مغالفین کے بارے میں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں تو انہیں سپرمیسی آف پارلمینٹ سپرمیسی اور دیموکیسی کی باتیں یاد آ رہی ہیں جب آپ حکومت میں تھے تو آپ ان تمام باتوں کو بھول کر اپنی یک طرفہ قسم کی بادشاہت چلا رہے تھے آج دلاون صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ اگر نواز شریف صاحب اپنی آئینی ترامین کے حوالے سے ہم سے رابطہ کریں گے تو میں ان کا فون بھی نہیں سنوں گا اور ہم اس میں کوئی سپورٹ نہیں کریں گے تو جب آپ کو مسئیبت آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یاد ہے باستر پریسر پر پاکستان ٹیپس پارٹی کا موقف تھا ای 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 پی کا موقف تھا پختون خواہ ملی اوامی پارٹی کا موقف تھا آخری ترمین کے جب برد بن رہی تھی کہ ہم اس میں یہ دنیاری تبدیلی کریں اس وقت نواز شریف باستر پریسر کے سب سے بہت چیمپئن بن کے آئے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ساری بحث ہم اپنے مغالفین کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب نواز شریف کے پاس سے جو ٹائم ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے ایک سکا کے اوپر کیونکہ وہ ایک لڑائی کتنی لڑیں گے مجھے بتائیے اب جب وہ پارٹی کے سربلا بھی نہیں رہے ان کے پاس پارٹی کا کوئی عوضہ بھی نہیں ہوگا تو پیچھے بیٹ کے کس سب تک لے کے چل سکیں گے اپنی بیگن کو کنسیم نواز کو ریمورٹ کنٹرل سے چلائیں گے اور پارٹی ان کے ساتھ کس سب تک ریمورٹ کنٹرل سے چلے گی یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے نواز شریف کی مجودہ یہ سکت کی سیاست ہے لیکن اس سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ جو اپنا اس وقت جو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے جو پوائنٹ کے سسٹم کو خطرہ ہے جب اس کی پارٹی اپنی پارٹی کا اس کا اپنی ذاتی طور پر اس کا نامزد کردہ شخص جو ہے وہ ملکہ وزیراعظم بن چکا ہے اور لیسار مور وہی کیبینٹ جو ہے اس کو دے دیا ہے وہ بھی نواز شریف نے خود چوز کر کے اس کے حوالے کر دیا ہے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو خطرہ ہے تو وہ سسٹم کا خطرہ وہ کس طرح اسٹیبلش کر سکیں گے کہ سسٹم کو خطرہ ہے دیکھئے نا اگر آپ اس وقت یہ پیہ کر لیں کہ جو مجھے میرے ساتھ ہوا ہے معاملہ ان کو میں صرف قانونی جنگ کی بنیاد پر لڑوں گا ریویو میں چلے جائیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے وہ چلا جائے گا حکومت تو انہی کی نواز شریف کی ہے پرائیمیسٹر بھی ان کا نامزد کرتا ہے کیبینٹ بھی ان کی منزل پورا منزل شدہ ہے تو آگے دولہ اٹھارہ کے الیکشن میں وہ جا کر اپنے آپ کو دوبارہ پارٹی سے جتا کر اپنی قیادت میں پیچھے بیٹھ کے وہ نیریٹر پر بیالت کر سکتے ہیں لیکن اب جو اس وقت ٹکراؤ کی پالیسی ہے یہ ٹکراؤ کی پالیسی تو خود مجودہ جو سسٹم ہے ان کے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے دیکھئے نا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جو اس وقت نواز شریف کا نیریٹیو ہے اس کو ملک کا پرائیمیسٹر سپورٹ کرے جو اس وقت کا سٹین پرائیمیسٹر ہے اس وقت انٹیوے منسٹر اور پروینشل منسٹر جو ہیں وہ ان کی ریلیوں کی قیادت کر رہے ہو تو اس لیے یہ خود حکومت کے لئے بھی مشکل کام ہو جائے گا کہ اس معاملے کو بہت آگے تک لے کے جانے کے لئے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لئے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں جاؤں جلسے کرو اور ان کو حکومت میں پروٹوکول بھی دے وفاقی حکومت بھی وہ پروٹوکول دے سبائی حکومت بھی وہ پروٹوکول دے جیسے ان کو رہنی میں ملا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت میں لیتے ہوئے کام ہو سکے گا اگر یہ ہو گا تو پھر اس سے اداروں کے درمیان ایک بدمزگی پیدا ہوگی اور پھر اس سے جو سسٹم ہے وہ خطرے میں پڑے گا تو اگر اس دفعہ سسٹم خطرے میں پڑتا ہے تو یہ نواز شریف صاحب جس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ جا رہے وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے دیکھئے اگر آپ اسٹیبشمنٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جمعیت کو بالا دست کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنائیں سیاسی نظام کو مضبوط بنائیں اب بھی آپ کے پاس حکومت ہے آپ جو ترامین لانا چاہتے ہیں باقی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں اور آپ اسٹیبشمنٹ کو کمزور کریں لیکن برائے راست اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کر کے اگر کل خیال ہے کہ ہم اس میں شکر طاقتور ہو سکیں گے ہماری پولیٹیکل پارٹیاں بھی اتنی مضبوط نہیں ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز باقی جو بھی ہیں جو اس کے اتحادی بھی ہیں وہ بھی اس کے اس نیریٹیو کے ساتھ نہیں ہیں وہ حکومت کی حد تک تو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپوس پارٹی ہے اے ایم پی ہے جے ایو آئی ہے تختونخواہ ملی عوامی پارٹی ہے ایم پیو اے میں یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا انہیں اپنے مقاب دیکھنا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نواز شریف کی سیاست کے تکر میں اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا حصہ بن جائیں گے تو ہماری اپنی شیاست بھی متاثر ہوگی اور سب جانتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جمہوریت سے زیادہ اپنے مخوادات کی شیاست کو تقریح دینا چاہتے ہیں تو اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ جب باقی اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں ایک حد تک تو سپورٹ کریں گے حکومت کی اور نواز شریف کے اس میریٹیف کو بھی سپورٹ کریں گی کہ پارلیمنٹ کو والا بستی حاصل ہونا چاہیے لیکن وہ کوئی بہت آگے تک جا کے نواز شریف کے ساتھ اس لڑائی میں کودنے کے لئے تیاد نہیں ہوگی اچھا جی ٹی روڈ پہ یہ شو ہو رہا ہے آپ کے خیال میں اس طرح کا شو نواز شریف جو کہتے ہیں کہ بیس کروڑ عوام کا منڈیٹ اس کے پاس تھا تو کیا آپ کوئی خیال میں وہ جی ٹی روڈ کو چھوڑ کے اگر ساؤت پنجاب کے اندر چلے جائیں سندھ کے اندر چلے جائیں بلوچستان کے اندر چلے جائیں کے پی کے اندر چلے جائیں تو اس طرح کے شوز وہ کر سکتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت پنجاب کے سیاستدان ہے باقی صوبوں میں ان کے پاس وہ پذیرائی نہیں ہے سوائی کے پی کے اندر ہے جو ہزارہ ڈگین ہے وہاں ان کا ووٹ بینک ہے اس وقت دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جس جو ریلی ہوئی ہے اسی پہ حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے اگر وہ دوسرے شہروں میں جا کے ریلی کرتے ہیں تو حکومت کے لیے اس طرح سے پروٹوکول دینا آسان کام نہیں ہوگا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جی ٹی روڈ وہ باہد علاقہ ہے جہاں ان کو سب سے زیادہ نشستیں ملتی ہیں اب آپ نے دیکھ لیا کہ تندی دریئے جہاں ستر سے زیادہ کے قریب ایم پی ایم 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 کے الیکٹ ہوئے ہیں وہاں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے ہزارے افراد سے کٹھے کر سکے ہیں تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ نواز شیف صاحب کوئی بہت بڑا رسک لے کے آگے میں کرنے کی کوشش کریں گے البتہ وہ شور متائیں گے میڈیا میں بات چیت کرتے رہیں گے لیکن اگلے دو ہفتے بعد جب یہ مہت کے کیسز کھلیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ اس میں کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اس معاملے میں دوسری بات یہ کہ جی ٹی روڈ کی جو سیاست ہے یہ ساری کی ساری جو ہے پاور پولٹکس کا جڑی ہوئی اثر ہمیشہ سے دیکھئے یہی جی ٹی روڈ تھا جو نواز شیف کو چھوڑ کے مسلم لیگ کاف کا حصہ بن گیا تھا مشرق کا حصہ بن گیا تھا اب جب وہ دیکھیں گے کہ نواز شیف اداروں سے ٹکراؤ کرنے کی خودکشی کرنے والے ہیں تو یہ یہاں کے جو مقامی ایم پی ایم 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 وہ تو کوئی بڑی رلائی لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا یہ جو لہوب پنڈی سے چلے ہیں کہ کتنے شہر جو ہیں جہاں پہ لوگ گیا سن ہزار لوگ بھی کٹھے نہیں ہو سکے اچھا یہ جو جس طرح بات کر رہے تھے کہ ملک کے اداروں کے ساتھ نواز شیف ٹکر لینا چاہتے ہیں اور وفاقی کابینا کے ممبر اس کے ساتھ جو ہے اس کی ریلیز کے اندر اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں جس طرح خواجہ سعید رفیق تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح عابد شیر علی خرم دستگیر اور تلال چودری اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس ریلی کے اندر جو پاکستان کے سپریم کورڈ کے خلاف جو ہے وہ بات جس میں چل رہی ہے جو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے پاکستان کے سپریم کورڈ اور باقی داروں کے خلاف یہ معاملہ کس طرح جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ تو نہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیڈل گورنمنٹ ہے پوینسل گورنمنٹ ہے آپ کے منسٹر ہیں آپ کے پرائم منسٹر ہے چیف منسٹر ہے اب اس کی موجودگی میں آپ یہ کہیں کہ میں اس نیریٹک پر دیوالت کروں گا کہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تکڑاؤ والی پالیسی استیار کریں گے یا ادارے اداروں نے مجھے نکالا ہے تو وہ حکومت کے لیے بڑا مشکل جاتا ہے اس کو ایک لاؤنگ ٹم سپورٹ کرنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات آپ نے دیکھ لیا کہ وفاقی وزراء بھی آپ اپنے کنی پتر آ رہے ہیں اور جان بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں توٹل جو ہے چند وزراء ہمیں نظر آ رہے ہیں باقیوں نے اپنے آپ کو پوزیشن درہ دیفرنٹ کی ہوئی ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جب یہ رائیرنٹ پہنچ جائیں گے اور لاہور پہنچ کے جب یہ سکون لینے کی کوشش کریں گے تو دیکھئے گا یہ دیسٹنس جو ہے وہ آپ کو حکومت میں اور نواز شریف پہ نمیان بھی نظر آئے گا ایک ہدھ تک میں ان کے جنرل اعتماد میں لیں گے لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ریمورٹ کنٹرول سارا کا سارا وہ نواز شریف کے ہاتھ میں دے دیں گے حکومت میں جو لوگ بیٹھے رہے ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے اس میں چودری نصح صاحب ہیں اس میں راجہ زفرالہ حد صاحب ہیں اس میں اپنا جنرل عبدالقیون صاحب ہیں بنوش صاحب ہیں بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کل پرسو جو ہے شہباز شریف کی جو اہلیاں ہیں تیمینہ دورانی انہوں نے جو نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کے اوپر نواز شریف کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر ان کے مشیروں پر جو تنگین انظام تراشیہ لگائی ہیں اور کہا ہے کہ آپ صورتیال کے ذمہ دار ہیں اب یہ انہوں نے کسی آئیسولیشن میں تو نہیں بات کی اس کا مطلب ہے اس پورے بیان کو شہباز شریف کی بھی پسے پردہ حمایت حاصل ہوگی تو مجھے لگ رہا ہے کہ خود شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان بھی اگرچہ شہباز شریف کھل کر سامنے نہیں آرے لیکن بہت سے معاملات پر ان کی ریزرڈیشن ہے جو کچھ نواز شریف کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک بات جو ہم نے دیکھی کہ نواز شریف کے خلاف جیسے فیصل آیا سعاد رفیق صاحب نے اور خود میاں صاحب نے اس پر بات کی لیکن اب جب سے یہ ریلی شروع ہوئی ہے وہ ان کے نیریٹیو میں بات نہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ تھی یمن کا جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ یمن کی ان کو سزا دی گئی ہے یمن میں فوجے نہ بھیجنے کی وجہ سے دیکھیں وہ بات ہوئی تھی شروع میں لیکن اب وہ سمجھتے ہیں اب اس کو ایک اور جنرائیز قسم کی بات کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف صاحبیش ہوئی ہے اب آپ مجھے بتا دیجئے اس وقت جو نئی کابینہ سنتالیس لوگوں پر مستمیل ہے ان سنتالیس میں سے صرف سات آٹھ لوگ ہیں جن کو آپ انگلی پر گن سکتے ہیں جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں باقی چالیس لوگ یہاں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ چپوکے بیٹھے رہے ہیں نہ رہنی کا حصہ بنے ہیں اور نہ ان کی حمایت میں تو بہت زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں اس لیے کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں خیاست کہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے اسٹیٹ کرافٹ کے سٹکٹر کا حصہ بنتے ہوئے اس طرح سے باتے کریں جس سے اسٹیبلشمنٹ یا اس کے ہمارے دارے ہیں ان کے درمیان تناؤ پیدا ہو اب یہ کہنا ہے کہ جوڈیشری نے ایک سازش کی ہے ہمارے خلاف اور جج جو ہے اس سازش کا حصہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو سیکنڈ امپورٹن انسٹیٹوشن ہے فوج اور جوڈیشری جب ہم ان کو اس طرح سے متنازع کریں گے تو پھر آپ حکومت میں بھی نہیں رہ سکیں گے پھر آپ کی حکومت جو ہے اس کو ساتھ بھی ٹکراو پیدا ہو جائے گا اگر ریاست کی انسٹیٹوشن کا تو یہ خطرناک عمل ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کس حق تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ رائیون تک پہنچنے دیں اور رائیون کے بعد قدر نوازشری کی پولیٹکس ہوگی وہ دیٹرمن کرے گی کتنی سپیس ان کو ان کی پارٹی دیتی ہے اور کتنی ان کی نئی لیڈرشپ دیتی ہے وہ آنے والے دنوں میں پسا چلے اچھا تاہل قادری صاحب لاہور پہنچے ہیں اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ سولہ تاریخ کو وہ بھی دھرنا دے رہے ہیں آپ کی خیال میں یہ جو ہے اب جو پہلے دھرنوں کا مرکز ہوا کرتا تھا اسلام آباد اب دھرنوں کا مرکز ہونے جا رہا ہے لاہور اور کل نوازشری صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے نوازشری صاحب کو ان کے مغالفین نے گرا دیا ہے اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شبازشری صاحب کی باری ہے اور آپ نے دیکھا کہ بڑے سپیسیفک ہو کے آج جو تاہل قادری نے پیس کانفرس کی ہے کہ خواتین کی ریلی ہوگا خواتین کا دھرنا ہوگا اور خواتین سپریم کورٹ کے باہر میں بیٹھیں گی اور بنیادی مطالبہ کریں گی کہ جسٹس باکر نشری صاحب جو ہے کی ریپورٹ جو ہے کمیشن ریپورٹ اس کو منظر عامتے لائیں جسٹس منصور علی شاہ ناہور آئی کورٹ کے جسٹس ہیں وہ یا کوئی عدالتی کمیشن بنائیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ مشانہ خود شباز شریف کے اوپر براہ جا رہا ہے اور شباز شریف کے ساتھ رانا سناولہ بھی اس کمیشن کی ریپورٹ میں متنازر کریکٹر کے طور پر مجود ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان کی اپنی پولیٹکس جو ہے نواز شریف کے بعد خود شباز شریف پر آئیتے جاتے رہے تھے لیکن اگر وہ ایک مہینہ بھی یہاں پہ مزید اسٹرے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مسئلہ پیدا کریں گے پنجاب میں شباز شریف کے لئے مارچ کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن ہوگا سینیٹ کا اس سے پہلے آپ کوئی منظر نامے میں کوئی بڑی اپنا چیز نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال ابھی یہ بہت دور کی بات ہے اگلے دو تین مہینوں کے اندر یہ سبتمبر اور اکتوبر تک کا جو معاملہ ہے اس میں ڈیٹرمن ہو جائے گا کہ پاکستان اگلے الیکشن کی طرف بڑھے گا کیا پاکستان جو ہے وہ مارچ کے سینیٹ کے انتخابات کی طرف بڑھے گا کیا پولرائیزیشن جو ہے وہ کم کم ہو کے ہم الیکشن کی پولیٹکس میں جا سکیں گے یہ اگلے دو تین مہینے کی پولیٹکس میں بہت سی چیزیں تیہ ہونی ہیں کیونکہ دیکھئے ایک پریشر جو بھی شریف پر بھی ہے فوج پر بھی ہے اور بہت سے لوگ یہ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ اعتصاب کی بات ہے یہ صرف نواز شریف اس کی تاملی تک کیوں مہدود ہے آنے والے دنوں میں جیسے یہ نیت کے اندر ریفنسز جائیں گے اس کے بعد ایک نئی سیاست ڈیٹرمن ہوگی اور اگر نیت کے ریفنسز کے تحت کسی کی گرفتاری ہوتی ہے کسی کے خلاف مقدمے چلتے ہیں سالدار صاحب بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ بھی اس ساری پولیٹس کو سنبھالنا اور خود عمران خان بھی پلان کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا ادلیہ سے اداری اگتی کے لیے ایک لاؤں مارچ کریں لاہور سے اسلام آباد آئیں یا مختلف شہروں میں جنسے کریں تو مجھے تو ایک پولیرائیزیشن زیادہ نظر آ رہی ہے ایک طرف تہلو قادری ہیں ایک طرف عمران خان ہیں ایک طرف نواز شریف ہیں ایک طرف تاکستان پیپس پارٹی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملات میں ایک محاضرائی بہت زیادہ بڑھے گی لیکن نیب کے حوالے سے تو سلمان عبیس صاحب سندھ حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نیب کا قانون جو ہے وہ سندھ کے اندر اس پر عمل درامت نہ کیا جائے دیکھئے بات یہ ہے اور اس سے پہلے سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو وہ تو پاکستان میں جی کے پی کے اندر ایت صاحب بل لاکے عمران خان نے بھی اپنا ایک ایت صاحب کا نظام ڈیولپ کر لیا ہے تو پھر یہ کس طرح ہوگا پھر خود اداروں کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری وفاقی اور صباعی حکومتیں شاید ایت صاحب کے عمل کو لیڈ نہ کر سکے یہ رکاوٹ ہیں ایت صاحب کے عمل کو مجھے بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورڈ کا جو رول ہے وہ بڑھ گیا ہے اور جس طرح سے سپریم کورڈ نے اپنا ایک جج جو ہے وہ نیپ کے مقدمات کے حوالے سے پائنٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جوڈیشری کا جو رول ہے اعتصاب کے حوالے سے بڑھ جائے گا وہ اس میں کس حد تک نئے انیشیٹیو لیتی ہے وہ وقت بتائے گا لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈل حکومت یا پروینشل گورنمنٹ کے مقابلے میں خود سپریم کورڈ کو جس طرح سے انہوں نے اس کیس کے اندر اپنے آپ کو لیٹ لی ہے پنامہ کے اسی طرح باقی لوگ جو پنامہ کے مجرم ہیں اور خود ایک جیج کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ بھی آف شورٹ کمپنی کے مالک ہیں تو خود جوڈیشری پہ پریشر بڑھ جائے گا کہ وہ اس سارے معاملے کو لیٹ کرے یہ بحکومتوں کے اندر نہیں ممکن نظر آ رہا ہے بڑی مہربانی سلمان عابد صاحب ملک جا محروف تجزنگار سنگڑوہ گفت کو تامبودی وقفوٹ ہوتا وقفے کا مہمو ٹیچی پروگرام کے اکتے ودہ مداز سنگڑ رہے جو ملک جمعروف تجزنگار جناب بابر آیاز صاحب سلام علیکم موبر آیاز صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو منظر نامہ بنا ہے نا اہلی کے بعد میاں نواز شیف صاحب نکلے ہیں آج تیسرا دن گجرہ مالا پہنچے ہیں اس کا جو ڈکشن ہے جو نیریٹیو ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سارے مسئلے کو ریئی شور کرنا چاہتے ہیں اور ان سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں انہیں بجانا چاہتے ہیں کتاب میں بے قصور ہوں تو یہ تو ایک پیل ہوئے سٹا دوسرا یہ کہ جو ان کے پر ابھی اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ میں کیسے چلیں گے تو اس کے لیے پہلے تو وہ حکومت میں تھے تو اس آدمی کو عوامی پریشے کریئٹ نہیں کر سکتے تھے کورٹ پہ کیونکہ عمران خان نے جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو کریئٹ کیا تھا تو اب میرے خال میں یہ اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ پہ بھی پریشے ڈالیں گے بائی ساننگ جس مومنٹ ہمیں مجھے جسٹس نہیں ملنے والی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جیپ ڈالن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید جو ہے کنوکٹ کری دیا جائے گا جس کی جب کیا حالات ہے اس میں تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ستر سال میں کسی کو کسی وزیرعظم نے ٹینیور پورا نہیں کیا اور سازش ہوئی ہے اور عوامی دو بیس کروڑ لوگوں کے منڈیٹ کو پانچ لوگوں نے گھر بیج دیا آپ کے خیال میں یہ مہازر آئی کی طرف جائیں گے دیکھیں مہازر آئی تو مطب اس کی جمکی تو نہیں ہوگی بگر بنیائی طور پر تو ان کا میسیج یہی ہے کہ میرے خلاف ایک سازش ہو گئی ہے اور اس میں وہ عدیہ کو بھی کہہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹیمپو کو رکھنا چاہیں گے ابھی تو پہلے انہیں ون ٹوئنٹی میں الیکشن ہونا ہے اس کے لئے بھی ضروری ایک کوئی نیریٹیب مجھتا ہوں گے ورنہ یہ کہ ایک ناہیل آدمی ہیں اور پیمان ہیں اور جو بھی صادق اور امین نہیں ہیں تو ان کی بی بی کو تاکہ ووٹ پڑ جائیں تو ایک تو یہ اس ایلیکشن کی بھی ہے پھر سب کو کھیجنا ہے کہ یہ اٹھارہ مارچ تک جب سینٹ کے ایلیکشن ہوں گے پھر خیال میں کوشش یہ ہے کہ جتنے لوگ کنھتے ہیں ان کو نیف سے پہلے ہی ڈسکولیفائی کرا دیا جائے تو جب وہ پہلے ڈسکولیفائی ہو گئے تو پھر ضرور اس وقت سینٹ میں اکثریت حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو ابھی تو شروع ہوا ہے اس میں ڈس اگریمنٹ بھی ہیں کسی باتیں بھی ہیں سب سے جو تکلیف دے بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آج کے ایک اور بلندر کیا کہ جب وہ بچہ مر گیا اور کیا کہتے ہیں وہ ایک آدمی جو تھا پچپن سال کا وہ ووٹر سیکل سے مر گیا تو انہیں ریلی کو کال آف کر کے ان کے پاس ہمدردی کے لیے جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اب جو صورت ہے کہ کوئی سینٹ لیڈر بھی ان کا نہیں پہنچا اور یہ اس کا اثر بہت برا پڑے گا ان کی پوری کیمپین کے اوپر اچھا یہ کس طرح نیریٹیو یہ بیچ پائیں گے اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے کہ پنجاب کا چیف منسٹر اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور خود وفاق کے اندر جو پرائم منسٹر ہے اس کا نامزد کردہ آدمی وفاق کے اندر حکومت کر رہا ہے اس کی اپنے نامزد کردہ وزراء جو ہیں وہ کابینا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح یہ نیریٹیو بیچ پائیں گے کہ یہ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے تو حکومت تو ابھی تک اس کی چل رہی ہے نہیں وہ تو حکومت تو چل رہی ہے مگر یہ وہ تو پاور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ ان کو ناہل قرار دے دیا گیا کیونکہ دوسرا نیریٹیو کیا ہے اگر پوشنا بولیں تو کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ہاں میں قصود وارتا اور میں نے یہ مان لیا ججمنٹ اور میں جو ہے کیا کہتے ہیں گھر جا کے بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد جو ایکاؤنٹیبلیٹی کوٹ ہے وہ تو اریف بھی کر سکتی ہے ان کے بیانات لینے کے لیے جی آئی ٹی والا کام تو نہیں ہوگا اس کے آگے بعد پر سکتی ہے تو اس لیے یہ تو ان کو پبلک پریشر کو بیلڈ کرنا ہے کہ سب اگر آپ مجھے ہاتھ لگائیں گے تو پبلک میرے ساتھ ہے اور ایک قسم کا میسیجنگ ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سالش کی ہے میرے ساتھ لوگ ابھی بھی ہیں اور آپ کے اضامات جو ہیں ان کو وہ نہیں مانتے تو اس قسم کا میسیجنگ کی تو ان کو ضرورت ہے ورنہ تو پھر کلکل ہی باہر ہو جائیں گے اور پود ہی نہیں پورا خاندان باہر ہو جائے نا سب کے اکانٹیبیلٹی کوٹ میں کیسے جائیں لیکن آپ یہ خیال میں اس پریشر کی وجہ سے وہ اکانٹیبیلٹی رک سکتی ہے جی ہاں وہ اکانٹیبیلٹی کوٹ میں جب کیس جائے گا اور جب سپریم پورٹ کے ایک جج صاحب ان کو سپروائز کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی زیادہ ہوں گی نہیں کہ یہ پکڑے نہیں جائیں گے یہ ان کو سزا نہیں ملے گی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حکومت چلی جاتی تھی پھر وہ باہر آکے باتیں کرتے تھے اب وفا کی وزراء جو جس انداز سے سعید رفیق صاحب تلال چودری صاحب اور آج خرم دستگیر صاحب پہلے دن جو احسن اقبال صاحب اور باقی جو لوگ ہیں یہ جس طرح باتیں کر رہے ہیں ایک اپنا سپریم کورٹ کے حوالے سے یا دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے حیاء صاحب کے دنیا بھر میں جب مختلف ادارے ہوتے ہیں تو وہ ادارے جو ہیں ان کے درمیان آپس میں ایک کانفکٹ ہوتا ہے اور زیادہ سپیس کے لئے تو وہ ایک جو چیز ہے یہ دنیا میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اسی قسم کی ہوتی ہے تو یہاں بھی اداروں کے درمیان تو سکتشی ہو رہی ہے کنٹرول کی تو آپ کے خیال میں یہ بھرائی چلتی رہ گی ابھی میں کمشتا ہوں اچھا یہ جو شو نواز شیف صاحب کر رہے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر شو کر رہے ہیں آپ کے خیال میں جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ بیس کروڑ لوگوں کا اس کو منڈیٹ تھا تو کیا اس طرح کے شوز وہ بلوچستان کے اندر کر سکیں گے سندھ کے اندر کر سکیں گے یا سندھ میں تو کچھ نہیں کر سکیں گے بلوچستان میں شاید پھر بھی ان کے ساتھ بھائی کیا کہتے ہیں نیشنل پارٹی بھی ہے اور اچھکزری صاحب بھی ہیں اور جو ہے نواب زہری بھی ہیں تو یہ تینوں ملکے ان کے لئے کوئی شو تو ارینڈ کر دیں گے جب وہ وہاں پہنچیں گے سندھ میں ان کے لئے مشکل ہے کیونکہ سندھ میں ان کے پاس یا ساؤت پنجاب کے اندر یا اپنا کے پی کے اندر مال ساؤت پنجاب کو تو خوش کرنے کے لئے انہوں نے اس دفعہ چار پانچ منسٹر ساؤت پنجاب سے بنا دیے تو وہ بھی انہوں نے کر دیا نا اس دفعہ تو وہ کوشش اب یہ ساری الیکشن تک پویسٹرنگ پویسٹرنگ ہوگی ایک دوسرے کے لئے اور آپس میں اداروں میں ہنچہ تانی بھی ہوگی اور یہ پروسس جو ہے دیکھیں اس میں جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیسز ہوتا ہے ایک انٹی چیسز ہوتا ہے اب اس کا چیسز بہتر نکلتا ہے یا نہیں جب یہ کانٹرڈکشن ریزولپ ہوگا یہ دیکھنے کی بات اچھا یہ جو اس کی الائز ہیں فضل الرحمان صاحب ہیں یا جس طرح آپ اچھاکزی صاحب کی بات کر رہے تھے نیشنل پارٹی کے بزنجو صاحب ہیں وہ اس ساری وہ حکومت کی حد تک تو اس کے ساتھ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کیمپین کے اندر جو جو نیلیٹیو وہ بیچنا چاہتے ہیں اس میں بھی وہ اس کے ساتھ کرے ہوں گے کچھ حد تک تو مطلب اگر یہ جائیں گے اور وہاں جلتہ کریں گے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ ان کے پاس بھی ان کے دعویٰ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس بہت زیادہ پریشر بڑھ جائے اور وہ ان لوگوں کو بھی کہیں گے بھر آپ پر یہ کہیں گے آپ پہ خلاف بھی ہمارے پاس فائلیں ہیں تو یہ اگر ہوا تو پھر چاہت لوگ پھوڑے بہت پھلے ہو جائیں مگر ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کانفرکٹ جو ہے یہ ایک انٹرسٹنگ پیز میں آ گیا ہے اور پہلی بار یہ ہو گا ہے کہ انجاق کی جیڈرشم پیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پولٹکٹ کرنے کو تیار نہیں نظر آ رہی ہے یہ پہلی بار ہو گا ہے چودری نسار صاحب جو اس وقت اسٹانس لیے ہوئے ہیں پہلے تو اس نے اپنا اپنی ناراضگی رکھی پھر وہ پریس کانفرنس کر رہنا چاہ رہے تھے پھر وہ دو دن روکی پھر وہ اس کے بعد کہی تو اس میں کہا کہ اگر دو دن پہلے کرتا تو بہت سخت پریس کانفرنس کرتا انہوں نے جو دیکھئے نا جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی پریس کانفرنس میں کہ فیصلہ کسی طرف بھی آئے میں نہ وزارت دوں گا نہ کچھ اور کروں گا بس اپنی ممبرشپ پہ رکھے ہوئے نیشن سیمبلی کی اور وزارت انہوں نے نہیں قبول کی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ڈیفر کرتے ہیں کیونکہ میاں صاحب جس نیریٹر کو لے کے چل رہے آگے وہ اس سے اگری نہیں کرتے اس نے تو برملا کہہ دیا برملا ہاتھ ہزکا رکھنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کر کے چلنا چاہیے اور بغالباً ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف جو ان کے دوست ہیں ان کا بھی اسی قسم کا سٹانس ہو تو مگر یہ کچھ زیادہ آگے نکل رہے ہیں اور پھر وہ جو ڈاؤن ویگ تھا اس نے معاملے کو بہت سیریس ترن دے ریا ہے لیکن اس نے تو چودری نسار نے تو برملا کہہ دیا آیا نا کہ بھٹو آگے چلے گئے تھے تو اس کو کافی نقصاد ہوا تھا تو وہ تو کہتے ہیں کہ اتنا آگے نہیں جانا چاہیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے نا تو دو پولیسیز تو ہوتی ہیں پارٹیز میں پولیسیز ہوتی ہیں اور لوگ ہوتے ہیں کوئی پارٹی موڈولیسک نہیں ہوتی کوئی انسٹیوشن موڈولیسک نہیں ہوتا یہ کوئی ڈیوائیڈ کا رخ لے سکتی ہے آپ کے خیال میں چودری نسار کی قیادت میں یا کچھ ممکن ہے کہ ویسے ڈیوائیڈ نہ ہو مگر اندر تو کش پکش جاری رہے گی کیونکہ وہ کیونکہ وہ اپنا تہمینہ تہمینہ صاحبہ جیسے بھی انہوں نے دکھا دیا کہ انہوں نے زیادہ سپورٹ نہیں کیا کہ ان کی کونسٹرنسی تھی انہوں نے وہاں لوگ ریلی نہیں کیا تاکہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ جلوس میں شامل ہوں تو وہ تو انہوں نے دکھا دیا اور خود میاں نواز شریف نے بھی اپنے امینے سے کہا تھا کہ آپ پارلمنٹ میں حاضی رکھیں اور تاکہ تکہ ایک زڑائی وہاں سے بھی تو لڑنی ہے نہ انہوں نے تو اس کو وہ زندہ رکھتے نہیں اور کوشش پوری یہ ہوگی کہ مارچ میں جب جانیٹ کے الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن کی کال دے گی جائے پھر کوئی انٹرم گورمنٹ آ جائے گی شہباز شریف نے ذاتی طور پر تو کوئی اختلاف نہیں رکھا لیکن اس کی بیگم صاحبہ نے اپنا جو میسیج چھوڑا ہے تو وہ تو اس سے لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہے اب جب خود کلسوم نواز صاحبہ آ گئی ہیں اینے ون ٹوئنٹی پہ تو آپ کے حال میں فیملی کے اندر بھی کوئی اپنا ہے اس حوالے سے کوئی رفٹ نہیں لیکن لیکن تو ہو سکتا ہے نا فیملی میں کیونکہ بوئی میں نے کہا نا مونرسک تو نہیں ہوتا نا فیصلے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے جو فیصلہ سائے کر دیا وہی آپ اس میں اسقلافات ہوتے ہیں اور مختلف طریقے سے پہر ہوتے ہیں کچھ بہت سٹل طریقے سے کچھ پھلیا یہ پروسس تو جمہوریت میں چلتا ہی ہے دنیا میں کہیں بھی جائیں وہاں بھی آپ کو چلتا وہ نظر آ رہا ہے انڈیا میں پی جے پی کی گورنمنٹ پی جے پی کی مختلف مختلف باتیں کر رہے ہیں جو آرہے سرس والے وہ زیادہ ایکسٹریم اس بات کرتے ہیں جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہلکا ہاتھ نہیں فیملی کا رفٹ تو وہ تو اور طرح کی بات ہوتی ہے نا بابر صاحب فیملی بھی تو دیکھیں جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو فیملی بھی کے بھی الگ الگ views تو ہو سکتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ویسے ٹرڈیشن رہا ہے کہ ایک بھائی مسلم لیگ میں دوسرہ بھائی کی پس پارٹی میں کسا بھائی کسی ہوت جنہ پہ اب یہ دیکھیں جے ایک بھائی مسلم لیگ میں ہیں اور دوسرے بھائی ایٹی آئے میں ہمارے صاحب میں کی مثال ہے تو اس ترڈیشن تو یہ رہے ہے بڑی مہربانی بابر آیاء صاحب آپ نے جوائن کیا ناظرین ملک جیسی نرطی جنگار بابر آیاء صاحب اس نرطی ٹیلی فون لائن تو موجود ہو گفت قطع مدی پروگرم جو وقت پورو تھے تو پینجم اس بان فیاض نیت کی اجاز سدیں گے